یہ خوشبو ان کے گھر جائے گی ان کا دل دکھے گا جب تو کھانا پکاتا ہے پڑوسیوں کو خوشبو جائے گی ان کے دل پر کیا بیٹے گی تو جب تو شاپر بھر کے اپنی بیوی کے لیے باپ کے سامنے سے گندر رہا ہوتا ہے اس نے باپ کے اوپر کیا بیٹے گی باپ چلا رہا ہے بیٹا مجھے دوائی لا دے بیٹا مجھے کھانا لا دے کہتا ہے اببہ میں تھکا ہوا ہوں میرے سے چلا نہیں جاتا اور باہر کھڑا دوست آواز نہیں دیتا صرف سیٹھی ماتے اٹھ کر چلا جاتا ہے باپ کے دل پر کیا بھی یہ تو نہیں ہوگی باپ کہتا ہے بیٹا مجھے چیز لا دے کہتا ہے اببہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور دوستوں کے لیے شاخرچیاں ہو رہی ہیں ہوتلنگ ہو رہی ہے پیسے لٹائے جا رہے ہیں یقین جانا دکھ والی باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کا درد ہے جو جا کے لوگوں کو سنا رہا ہوں ایک باپ ہے دس بچی ہیں اس کے دسوں کی پرورش کر رہا ہے اور دس مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے ہیں اگر باپ نے کسی کے گھر دیرہ لگایا ہوا ہے تو کسی نے کہا دیا یار اببے نے ذرا کپڑے تے چنگے پوایا کر کہنا تو لائے جا پھر اگر کوئی کہتا ہے یار باپ جزا تیل سیوا کر رہا ہے اوہ میں بچیانا ٹیڈ پالا کے باپ پالا خدا کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا اور جب بابا مر جاتا ہے پھر دے گے کھڑکائی جا رہے ہیں میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک بڑے محسن ہے دو بھائی سکے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ کاروبار لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہی جی کاری صاحب ذرا بڑی توجہ سے سننا ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے بڑا بھائی عمرہ کرنے گیا پیچھے چھوٹا بھائی فوت ہو گیا اب بھائی کیا کہتا ہے اے میرے پرانو دفنہ کرنا میں آجا چیرہ بہنہ ہوئے اس کی میت کو صد خانے میں رکھ لو تین چار دن وہاں رکھی نہیں اب بھائی آیا ہے چیرہ دیکھا ہے زندہ کا چیرہ دیکھنا پسند نہیں اور مرے ہوئے کی میت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے یعنی وہ ظلیل و خار ہو جائے شہابہ اکرام علیہ مردوان ایک دن تڑک گئے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کہے کون رہا ہے یعنی یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہا رہا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَاِلَا وَحْيُّوَا کہ میرا محبوب اتنی دیتا بولتا نہیں جب بھی بولتا ہے کلامِ الٰہی ہوتا ہے کہ کلامِ خدا ہے کلامِ محمد اسی سے سمجھتو مقامِ محمد کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضاِ محمد یعنی تکبیر یعنی حسانت یعنی حیدری شعبہ اقرام علیہ محمد ترم گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک حاک میں مل جائے فرما ہے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑاپے کو پہنچیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کریں جیسا بد وقت بتا ہی کوئی نہیں ہے موسیقی